فضل الرحمن صاحب خود بھی بہت سیزن سیاسدان ہیں جو بات کہتے ہیں وہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا وہ ان کا جو ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے دالتوں کی طرف ہے یا فوج کی طرف اگر ایسا ہے تو اپوزیشن کے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ فوج ایک غیر جانب دارہ ہے ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے پھر بھی اگر انہیں کوئی شکایت ہے تو اس سلسلے میں ان کا یعنی حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات متعلقہ آداروں کے پاس لے کر جائیں اگر ملک کسی قسم کے انتشار کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے ملکی استحقام کو نقصدان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی فضل و رحمان سینئر سیاستدان بتائیں وہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں انتشار ملکی مفاد میں نہیں سڑکوں پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے جمہوری مسائل جمہوری طور پر حل ہونے چاہیے تحفظات ہیں تو متعلقہ اداروں میں لے کر جائیں پاچھ غیر جانبدار ادارہ سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے الیکشن میں بھی آئینی ذمہ داری پوری کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف خفور اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہیں پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت دکتا ہے کہ وزیراعظم کے گھر میں جا کر وزیراعظم کو خود گرکتار کریں ہم مخصوص کریں کہ اس ناجائز حکومت کی پوش پر ہمارے ادارے ہیں تو پھر دو دن کی محلت ہے پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں اس قرب سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو دو دن کی محلت ہے آپ کے پاس آپ استیفہ دے دیں وانا پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیتر کرنے ہیں کوئی کمکم نہیں یہ تجھے کے ساتھ وزیراعظم کو استیفہ کے لیے دو روز کی ڈیڈ لائن ارتالیس گھنٹے بعد نئے لاح عمل کا اعلان ہوگا بہت محلت دے دی اب حکومت کو جانا ہی ہوگا قوم آزادی کی خواہش منگ ملک میں انصاف کا نظام لائیں گے مولانا فضل الرحمن کی شہر اقتدار میں گھن گرج جلسے کے بعد اے پی سی اگلی حکمت عملی پر مشابرہ ملکر وزیراعظم کو گھر بھیجیں گے ملکر وزیراعظم کو گھر بھیجوانے کا نعرہ پاکستان پر سیلیکٹڈ حکمران مسلط معاشی فیصلے آئی ایم ایف کر رہا ہے ستر سال میں شفاف الیکشن ہی نہیں کروا سکے یہ کیسی جمہوریت ہے بلاول بھوتوں کا سوال حکومت پر کشمیر کا سودا کرنے کا السان جب تک ہم امران نیازی سے پاکستان کی جان نہیں چھپتی ہم اس کی جان نہیں چھوڑیں گے یہاں دماغ خالی ہے بھیجا نہیں ہے اور جادو ٹونے سے حکومت چلا رہا ہے بھونکے مار کر تیناتی ہو رہی ہیں کسی وزیر کی کسی مشیر کی عمران خان کا دل پتھر اور مغرور جادو ٹونے سے حکومت چلا رہے ہیں ایک سال میں ملک کا بیڑا گر جالی حکمرانوں سے جان چھوڑانے کا وقت آ گیا پارلمنٹ کے اندر تبدیلی آئینی حق موقع ملا تو چھے ماہ میں معیشت ٹھیک کر دیں گے شہباز شریف کا اسلام آباد جلسے سے خطاب سب بے روزگار کٹھے ہو گئے ہیں جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لئے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا اس ٹیفہ مانگنے والا سیاست کا باروہ کھلاڑی سارے بے روزگار اکٹھے ہو گئے جتنے دن مرضی بیٹھ جائیں این آر او نہیں ملے گا آپوزیشن کے مارچ سے بھارت خوش ہو رہا ہے وزیراعظم کا گلگپ میں خطاب سیاسی صورتحال پر غور کے لئے پی ٹی آئی کوئر کمیٹی کا اجلاس آج بنی گالا میں تلت وزیراعظم کے اس ٹیفے کا مطالبہ مسترد پرویس خٹک کا عمران خان سے رابطہ مولانا فضل الرحمان کے خطاب سے آگاہ کر دیا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا پارلمنٹ ہاؤس میں اجلاس معاہدہ توڑنا مزاق نہیں ایسا کیا تو سخت کارروائی ہوگی پرویس خٹک کی تنبیح جلسوں میں جو سے جذبہ آ جاتا ہے لیکن ایسا قدم کبھی نہیں اٹھائیں گے جس میں ملک کو نقصان ہو عوام کو نقصان ہو اور اگر ایسا قدم لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ایگریمنٹ کے خلاف ورزی کرے گا قانون حرکت میں آئے گی پندرہ سیاسی یہ تیموں نے مل کے کیا اکیلے عمران خان کا گلگت بلتستان میں ہونے والا جلسہ جاو سے موازنہ کر لیں مولانا وہ ملین مارچ کا جو دعویٰ کیا تھا وہ جو ان کی بڑکیں تھی نوری نت اور مولا جھٹ کی آج وہ ایک حسرتوں میں بہ گئی ہیں اپوزیشن کے مطالبے نوری نت کی بڑکیں قرار پندرہ سیاسی یتین مل کر بھی وزیر عمران کے گلگت جلسے جیسا شو نہیں کر سکے حلوہ بریانی اور مال پانی والے تقریریں سننے آئے پر دو سا شکاوان کا رتے عمل گاؤں کے سارے چور مل جائیں تو سمجھو ایماندار تھانے دار آ گیا جالی اکاؤنٹس، ٹی ٹی، اقامہ اور کمیشن والے ایک ہو گئے مولانا کو خود اپنے ہی بیانیے کا علم نہیں اپوزیشن کے احتجاج پر مراد سعید کا تن اپوزیشن کا پشاور چوک پر پڑاؤ، شہر اقتدار کی بیشتر سڑکی بند، ریڈ سون، مکمل سیل، انٹرنیٹ سرویس بھی موطل، سیکیوریٹی کے سخت ترین انتظامات، بیس ہزار سے زائد اہلکار سائنار با نہائیت اس گام میں چوہتر جانوں کے زیادہ پر گھر گھر کوہران رحیم یار خان کی فضاء آج بھی سوگوار، بیال زخمی ہسپتالوں میں زیر علاج لواہقین کو پیاروں کی میتوں کا انتظار، جی این اے کے بغیر شناخت ناممکن ٹرین میں آتیس سر کی واقعے کی تحقیقات میں اہم پیشتر، ممکنہ طور پر پھٹنے والا سلنڈر مل گیا بوگی نمبر چار سے تلاش کیا گیا سلنڈر، تجزیہ کے لیے لاہور پھچکا دیا گیا ایک اور ٹرین میں آتیس زکی، شکارپور کے قریب سکھر ایکسپریس میں شولے بھڑک اٹھے دو بوگیوں کو نقصان، علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت قابو پایا مم نقبی کی سا نہائیت اس کام میں چان بہاک ہونے والوں کے لواہیقین سے تازیت کے لیے آمد پی ٹی آئی رہنما کے بیان پر شہری مشتعل گاڑی کا گھیراؤ سن کے اپوزیشن لیڈر کو مسجد کی کھڑکی سے کھوڑنا پڑا عمر کوٹ میں حلیم عادل شیخ کی گاڑی پر پتھاؤ سروسز ہسپتال لاہور میں زیر علاج نواز شریف کی طبیعت میں بہتری پلیٹ لیٹس کی تعداد بڑھنے کے بعد بلیڈنگ کے خطرات کم میڈیکل بورڈ متوائن سابق وزیر آزم کو پہلی بار چہل قدمی کی اجازت پاکستان کے معاشی دھانچے کا ستون منصوبے کو نئی بلندی پر لے کر جائیں گے ایمل ون ریلوے کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرے گا خسروب اختیار اور شیخ رشید کی پریس کانفرنس اینکی امبانی کی لندن کی اولڈ بیلی کراؤن کھوٹ میں ایک اور پیشی دفعات پڑھ کر سنائی گئیں ٹرائل کا آغاز یکم جون سے ہوگا تاہور والے خبردار سموک ایک ماہ تک برقرار رہے گی محکمہ معصومیات نے بھٹے بند کرنے کی ہدایت کر دی شہر کا ماحول غیر صحت بخش قرار ہفتے کی شام بندہ بادنی متوقع آج پنجاب سندھ اور بلوچستان میں کئی مقامات پر بارش کا امکان کراچی والوں کے لیے تفریح کا نیا موقع بہریہ ٹاؤن میں ایڈونچر ٹیم پارک کا افتتاح آتش بازی کا شاندار مظاہرہ معیشت کو اٹھانے کانسٹرکشن انڈرسٹری کو پروان چڑھانے کے لیے قدم اٹھا لیا ملک ریاس کا تقریب سے خطاب اور پاک بنگلہ دیش ومن ٹیمز کے درمیان ونڈے سیریز پہلا مارکہ آج ہوگا لاہور میں ٹروفی کی رونمائی بسمہ معروف کا بہترین پرفارمنس کا عیادہ مہمان کپتان کم بیک کے لیے پوراز اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار اور ہماری سپورٹ جمہوری طور پر مستقب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ فوج نے الیکشن میں آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کی آپوزیشن اپنے تحفظات متعلقہ اداروں میں لے کر جائے انہوں نے مزید کہا کہ سڑکوں پر آ کر الزام تراشی نہیں ہونی شاہیے کسی کو بھی ملکی استحقام خراب کرنے کی اجازت نہیں جمہوری مسائل جمہوری طور پر ہی حل ہونی شاہیے حکومتی اور اپوزیشن کمیٹریاں بہتر کارڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ معاملات بہتر انداز میں آگے پڑھیں گے انتشار ملک کے مفات میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ بیس سال میں بہت مشکل وقت گزارا پاکستانی قوم اور افواج نے تہشت کردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جان و مال کی قربانی دے کر ملک میں انقائم کیا گیا دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسو غفور کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پاک فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور ہماری سپورٹ جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے فضل الرحمان صاحب خود بہت سیزن سیاستدان ہیں جو بات کہتے ہیں وہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلی بات تو ان سے یہ پوچھنے کیا ہے کہ وہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں کیا وہ ان کا جو ریفرنس ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف ہے دالتوں کی طرف ہے یا فوج کی طرف ہے اگر ایسا ہے تو اپوزیشن کے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ فوج ایک غیر جانبدار ادارہ ہے ہم آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں اور ہماری سپورٹ ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کے ساتھ ہے کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے لیکن اگر انہیں الیکشن کی شفافیت سے متعلق شکائط ہے اور وہ اس سلسلے میں فوج کو اندر گسیٹ رہے ہیں تو پہلی بات یہ کہ فوج نے الیکشن میں آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کی پھر بھی اگر انہیں کوئی شکایت ہے تو اس سلسلے میں ایک سال کا عرصہ گزر گیا ہے اس کے باوجود ان کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات متعلقہ آداروں کے پاس لے کر جائیں سڑکوں پر آ کر صرف ازام تراشی سے مسئلح حل نہیں ہوتے ہم نے جانوں کی اور مال کی قربانی دے کر ملک میں امن اومان پیدا کیا ہے اس وقت بھی لائن آف کنٹرول پر کشید گیا اور ہمارے جوان اور معصوم بے گناہ نہتے شہری شہید ہو رہے ہیں اب ان حالات میں اگر ملک کسی قسم کے انتشار کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً یہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے جو فواج پاکستان ہے یہ ایک قومی ادارہ ہے زیر جانب ادارہ ہے اور حکومت کے ساتھ آئین اور قانون کی بانڈریز کے اندر رہتے ہوئے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیسے شویشن ہوتی ہے کہ کیسے چلتی ہے جو بھی فیصلہ حکومت کرے گی اور قانون کے مطابق اس پر کروائی ہوگی لیکن ملک کے استحقام کو کسی بھی صورت میں نکتان پچانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی ابھی آپ گبراہ راست اسلام آوات لیے چلیں گے جہاں پر اپوزیشن کے رہنمائی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا گرا ملک نے دیکھا کہ پاکستان کے سارے کی سارے اپوزیشن کے سیاسی جمعات کے قیادت ایک سٹیج پر بیٹ کر ایک ہی پیغام پر متفق ہے کہ یہ جو سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے جو کتپٹلی وزیر آزم ہے جو دانلی کی وجہ سے اقتدار میں ہیں اس کو گھر جانا پرے گا استیفہ دینا پرے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت واضح پیغام ہے جیسے مولانا فضل رحمان صاحب نے کہا کل ہمارا ریبر کمیٹی میٹنگ بھی ہوگا وہاں سارے پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھیں گے اور وہاں مزید فیصلے بھی لے گئے محصر اقبال صاحب سے میرا سوال ہے کہ اس پی آر نے یہ کہا کہ فوج منتخب حکومت کے ساتھ ہوتی ہے ماضی کی آپ کی منتخب حکومت کے ساتھ بھی کیا فوج کھڑی تھی اس کا جواب آج شہباز شریف صاحب اپنی تقدریر میں دے چکے ہیں آپ بھی تیسر حکومت بھی آپ بھی بکائیں اسی لئے تو کل اسی لئے تو کل اجلاس ہوگا اس پر جو طے ہوگا اس کو آگے بڑھائیں گے اور جو بھی اس بارے میں پارٹی پوزیشنز ہوں گی اس سے آپ کو اگاہ کیا جائے گا اپوزیشن کے رہنماء اسلام آباد میں میڈیا سے مخاطب تھے مولانا فضل الرحمن کی رہائش گاہ پر ایک مشاورتی اجلاس ہوا جس میں تمام ہی اپوزیشن پارٹیز کے رہنماءوں نے شرکت کی اس سے قبل آزادی مارس کے جلسے سے مولانا فضل الرحمن نے خطاب میں کہا کہ وزیر آزم دو دن میں استیفہ دے دیں ورنہ اگلے دن ہم اپنا فیصلہ کریں گے ہمیں بورڈر کی صورتحال کے باعث احتجاج سے روکا گیا جبکہ خود کرتار پور رہداری کھولنے کے لیے بھارت سے پینگے بڑھائی جا رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن مخالفین کے دور میں تین فیصد تک پڑھ گئی وہ آزادی مارچ سے خطاب کر رہے تھے اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے ہم چاہتے ہیں کہ امن کے دائرے میں رہے پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیراعظم کے گھر میں جا کر وزیراعظم کو خود گرکتار کر رہے ہم مخصوص کریں کہ اس ناجائب حکومت کی پرس پر ہمارے ادارے ہیں تو پھر دو دن کی محلت ہے پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں اس قرب سے اگر قوم کو نکالنا ہے تو دو دن کی محلت ہے آپ کے پاس آپ استیفہ دے دیں وانا پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے خطر کرنے ہیں کوئی کمکن نہیں یہ کسی کے ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمن کی رہائشکاہ پر اپوزیشن کی بیٹھک ہوئی جس میں بلاول بھٹو سرداری احسن اقبال خواجہ آصف اجلاس میں شریک ہوئے ساتھی ساتھ محمود خانہ چک سئی میاں افتخار حسین آفتاب شیرپاؤ بھی موجود تھے اس اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی ہے شاکر سلنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں شاکر کہیے گا اس میں وہ جماعتیں شریک ہیں بڑی اپوزیشن جماعتیں جو دھرنے کی مخالف تھی مارچ تک کی ان کی حمایت تھی تو کیا مولانا قائل کر سکے انہیں ان دو دنوں کے ٹائم کے لیے جو آج انہوں نے اعلان کیا جی دیکھیں اجلاس ختم ہوائے بریفنگ دی گئی ہے مولانا فضل الرحمن بلاول بھٹو زرداری اور باقی حسن اقبال اور باقی جماعتوں کے رنمہ موجود تھے بریفنگ میں ہم نے یہی سوال کیا کہ یہ دو جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دھرنے کی مخالف تھی آج آپ نے ان کی موجودگی میں دو دن دھرنے کا اعلان کیا تو کیا یہ آن بورڈ ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ مترفق ہیں یہ بلاول بھٹو سے میں نے سوال کیا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا اور مولانا نے بھی کہا کہ کل ہم نے رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے اور اس میں ہم نے ڈسکیشن کرنی ہے مزید لیکن ابھی اس پر ہماری ڈسکیشن چلی ہے جواب کا کوئی سوال کا کوئی کلیر جواب نہیں دیا کہ آن بورڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہے ریزرویشن ہے مولانا کے دھرنے پہ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اتفاق کیا ہے کہ کل رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں ان تمام معاملات پر اور آئندہ کے حکمت املی پر کے آئندہ کا کیا ہمارا اسٹیپ ہونا چاہیے لیکن ہم نے یہ اتفاق کیا ہے کہ ہم نے مشترکہ طور پر اور اتفاق رائے سے فیصلے کر کے آگے بڑھنا ہے ٹھیک یعنی کل جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں اہم فیصلے ہوں گے شاکر سولنگی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہو اور آگاہ کر رہے تھے کہ آج جو اہم بیٹھک ہوئی مولانا فضل الرحمن کی رہائشکاہ پر جس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی اور بتایا گیا کہ رہبر کمیٹی کا اجلاس جو کہ آج ہوگا اور اس میں مزید فیصلے بھی کیے جائیں گے لیکن ابتدائی طور پر شاکر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں سن سکتے ہیں یہ کہیے گا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں شاکر سولنگی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اس مارچ کو اناؤنس کیا گیا مولانا فضل الرحمن کی جانب سے تب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے مارچ تک کی تو حمایت کی گئی لیکن واضح طور پر یہ کہا گیا کہ ہم دھرنا سیاست کے خلاف ہیں لیکن آج ان دونوں سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں بلاول بھٹو زرداری سٹیج پر تھے جب مولانا نے یہ اعلان کیا کہ دو دن وہ اسی جلسہ گاہ میں قیام کر رہے ہیں ان کے کارکنان کو انہوں نے اپیل کی کہ آپ نے یہاں پر استقامت کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اعلان ہو چکا ہے جے یو آئی فے کے کارکنان اس جلسہ گاہ میں موجود رہیں گے لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کیا اس اعلان سے پہلے آن بورڈ لیا گیا یقینی طور پر اس کا سوال اس سوال کا جواب نہیں ہے کیونکہ اس کے فوری بات ایک مشاورتی اجلاس طلب کرنا پڑا جہاں پر ان رہنماؤں کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جس طرح شاکر سلنگی نے اپ ڈیٹ کیا کہ اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ آیا یہ دو پارٹیز جو پہلے دھرنے کی مخالف تھیں اب حمایت کرنے جا رہی ہیں یا نہیں تو اس کا جواب نہیں دیا گیا اب آج ہی ایک رہبر کمیٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے یقینی طور پر یہاں ان جماعتوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ ایک پریس کانفرنس کی ذریعے یہ بتایا جا سکے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ بھی اس دھرنے میں شریک ہے لیکن یہ یقینی طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت کروشل ہوگا کہ جہاں پہلے وہ کچھ دن پہلے ہی اس کی مخالفت کر رہے تھے اب انہیں فوری طور پر اس کی حمایت کرنا ہوگی تو اس بنتی صورتحال سے متعلق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا ہوگا لیکن ابھی تک کہ جو بیٹھک رہی اس میں مولانا ان دونوں جماعتوں کو قائل کرنے میں ابتدائی طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا فضل رحمان جنہوں نے آزادی مارچ کے شرکہ سے جب خطاب کیا وہاں پر ہم نے دیکھا بلاوکہ تو زرداری بی آئے شہباز شریف نے بھی شرکہ سے خطاب یا بڑے جوشیلے انداز میں وہاں پر بات پی ہوئی اور اب جو بیٹھک آپوزیشن کی ہوئی اب کل آج کیونکہ رہبر کمیٹی کا اچلاس بھی ہوگا اس میں مزید فیصلے بھی کیا جائیں گے خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں اسے بات کر لیتے ہیں خاور کس طرح سے آپ پوری سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں بیٹھک ہوئی لیکن کوئی خاطر خواہ فیصلے نہیں ہوئے اب یہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ آج جو رہبر کمیٹی کا اچلاس ہوگا اس میں دو دن کے بعد کیا سٹریٹیجی ہوتی ہے کیا لائے ملوگا اس پر بات ہوگی یا اس سے پہلے خاور یہ آیٹ کیجئے گا اس پہ قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس دھرنے کی حمایت کر دیں کیونکہ وہ پہلے تو مخالف رہیں دیکھیں جی آج جب مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ادارے کی طرف سے کلاریفیکیشن چاہیے اور ڈی جی آئیس پی آر کی طرف سے آپ کو یاد ہوگا آج ہی انہوں نے ایک بیان دیا کہ اگر کسی کو بھی کوئی اطراز ہے الیکشن رگنگ کے حوالے سے اور کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کہیں پہ کوئی نانصافی ہوئی ہے تو اس کے لیے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے پاس جہاں الیکشن کمیشنر پاکستان ہے سپریم کورٹ اس وقت اپنا کام کر رہے تو وہاں پہ اپنے جو بھی ان کے کنسرنس ہیں لے کے جائیں جہاں تک پاکستان آرمی کا تعلق ہے پاکستان آرمی ایک آئین اور قانون کے تابع ہے اس وقت ملک میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہے اور کل کل نہ کو کسی بھی موقع کے اوپر الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی حکم احکام آتا ہے کسی بھی صورتحال کو دیکھنے کے حوالے سے تو پاکستان آرمی اسی کو فالو کرے گی اب جب رات کو اجلاس ہوا ہے تمام اپنے پولیٹیکل پارٹیز کا تو وہاں پہ ہمارے ذرائع کے مطابق انسن یہی آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ایک سولو فلائٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق آج دو دن کا جو آلٹیم ایٹم تھا اس حوالے سے شہباز شریف صاحب اور آصف جو بلاول بھوٹو ذرداری ہیں ان کو اسیس کا علم نہیں تھا آپ نے یاد ہوگا آپ کو آپ نے دیکھا کہ آج جب تغیر کر رہے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب اس میں بھی انہوں نے دو تین ایسی چیزوں کے بارے میں بات کی تھوڑا حلقہ پھلکہ مذہبی کار بھی انہوں نے استعمال کیا اور باقی بھی اشاروں گناہوں کے اندر انہوں نے باتیں کی ہم ان کو بات سنانا چلتے ہیں وہ بات ہماری سن لیں اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو پھر ہم ہمارے پاس بھی کوئی اور رکھتا نہیں ہوگا ہم بھی طاقت کا استعمال کریں گے تو ڈیفرنٹ چیزوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے میرے خیال میں اب جب شہباز شریف صاحب اور بلاول بوٹو زداری آج کنینر پر جا کے بولے اب دونوں جو حضرات کے عرف سے ایک بات کی گئی بلاول بوٹو زداری نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں غیر جمہوری طریقے استعمال کیے جائیں گے کوئی بھی جو آپ طریقہ استعمال کریں گے ملک کے اندر تبدیلی کے لیے تو اس کا پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنے گی ساتھ میں شباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ آئین طور پر ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ ہم ہاؤس کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہم تبدیلی لے آئیں تو میرے خیال میں کافی ایک واضح تضاد نظر آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے جی مدر استیفہ چاہیے اب استیفہ لینے اگر آپ نے پرائم سرا پاکستان کا تو اس کے لیے آپ کو کوئی طریقہ کار اثمال کرنا پڑے گا ہاؤس کے اندر وڑا ونو کانفیڈنس آپ کو لانا پڑے گا تو آپ یہ ساری چیزیں ہیں ابھی جو اجلاس ہوئے اس میں یہی چیزیں دسکس آئی ہیں دسکس ہوئی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہی تحفظات انہوں نے انہی تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یقینین یہ مشکل صورتحال ہے ان دونوں جماعتوں کے لیے کیونکہ یہاں تک آ چکے ہیں بس سے آگے کا ان کا فیصلہ کیا ہوگا یہ بہت اہم ہے سب کی اس پر نظرے بھی ہیں خاور گھنمن ہمارے ساتھ موجود رہے شاکر سلنگی نے ہمیں جوائن کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ موسیقی